امن دشمنوں کے خاتمے کامیشن سیکیورٹی فورسز کا مختلف مقامات پر آپریشن تین دہشت گردوں کو حالا کر دیا برودی سروں کے دھماگے میں پاک فوج کا جوان شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیر اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفی اطلاع پر آپریشن کیا شدید فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد بھی مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے کوٹ آزم میں بھی کامیاب آپریشن کا دوران ایک دہشت گرد انجام کا پہنچ گیا چیئرمن پی ٹائے کے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے چیئرمن پی ٹائے اور شاہ محمود قریشن کے خلاف سائفر کیس کے سماع تیس نومبر کو ہوئی جس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکہ نے کہا ہے کہ چیئرمن پی ٹائے نے پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا گھر برباد کر دیا خاور مانیکہ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بشرا بی بی کی بہن نے چیئرمن پی ٹائے کو مطارف کروایا اپنی بی بی کی چیئرمن پی ٹائے سے ملاقاتوں پر مجھے اعتراض تھا چیئرمن پی ٹائے کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھتا گیا چیئرمن پی ٹائے کے آنے جانے سے ہمارے گھر والے بیسٹراب ہوتے تھے خاور مانیکہ نے کہا کہ میری والدہ نے چیئرمن پی ٹائے کے گھر آنے پر اعتراض اٹھایا تھا میری اجازت کا بغیر آ کر چیئرمن پی ٹی آئی گھنٹوں میرے گھر بیٹھے رہتے تھے